اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی سٹریڈ سٹائل رگڑا پیٹیز چارٹ کی ریسیپی لے کر آئیوں جو بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیں یہ مزیدار سی چارٹ بنانا شروع کرتے مزیدار سی رگڑا پیٹیز چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی میٹی چٹنی تیار کریں گے جس کے لیے یہاں میں نے 150 گرامز خجور لیتی جس کے میں نے سیرز ریموف کرنے کے بعد اس کو ہاف کب گرم پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور یہاں دوسری طرف میں نے 50 گرامز املی لیتی جس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ہاف کب گرم پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کی سیرز ریموف کر دیا اور اس کا ہمارے پاس پلپ آ گیا ہے اب ہم ان چیزوں کو پیس لیں گے اب یہاں میں نے گرینڈنگ جار لیا ہے اس کے اندر املی کا پلپ ایک کریں گے کھجور اٹھ کریں گے کھجور اٹھ کریں گے کور کریں گے اور اس کو پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے چلیں آپ اس کو چھ Gaussian لیتے ہیں یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اس کے اوپر ہم شتینئر رکھیں گے نِقس شر آٹ کریں گے جو ہم نے بھی پیس کے رکھا تھا اس کو ہمیں اچھی طرح سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی چھل کے وغیرہ ہو تو وہ ریموف ہو جائیں اچھی طرح سے چھان لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب یہ جو چھلکے ہیں ان کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس تھک سا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پہ اس کے اندر ہم یہ سارا پیسٹ آٹ کر دیں گے خجور اور املی کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر 300 گرامز گھڑ آٹ کریں گے اگر آپ کے پاس گھڑ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ چینی بھی آٹ کر سکتے ہیں گھڑ آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گھڑ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ پاڈر مسائلیں شامل کریں گے half teaspoon پیسٹ بھی کالی میرچ آٹ کریں گے one teaspoon سابو زیرہ آٹ کریں گے half teaspoon کالا نمک آٹ کریں گے one teaspoon سوٹ آٹ کریں گے جنجر پاڈر one teaspoon پیسٹ بھی لال میرچ آٹ کریں گے half teaspoon نمک آٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو آٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے spices میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیئے اب ہم اس کے اندر دو گلاس پانی آٹ کریں گے مکس کریں گے flame high کریں گے اور high flame پہ اس کو دس منٹ پکائیں گے خجور کی چٹنی کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گائیں یہ دیکھیں تھک ہونی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کی flame میڈیم کریں گے اور میڈیم flame پہ اس کو 20 منٹ کے لئے پکائیں گے ہمیں اس کو اتنا تھک رکھنا ہے کہ جب ہم شیرہ بناتے ہیں وہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے ہمیں اس کو اتنا ہی تھک رکھنا ہے میڈیم flame پہ اس کی cooking کریں گے سارجور اور ہمڈی کی چٹنی کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے یہ دیکھیں ہی تھک ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی کتنا کبھ سورت آیا ہے بس ہمیں اس کو اتنا ہی تھک رکھنا ہے کیونکہ یہ جب تھنڈی ہو جائے گی تو یہ اور گاڑی ہو جائے گی اب ہم flame off کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہماری کھجور کی چٹنی تھنڈی ہو رہی ہے ہم ہاری چٹنی تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک بلینڈنگ جار لیا ہے اس کے اندر ہم ایک کپ پہ ردنیاں اٹ کریں گے جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا تھا ہاف کب ہم اس کے اندر پودینہ اٹ کریں گے پودینہ اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹی سپون کارا نمک اٹ کریں گے ون ٹی بیل سپون بھونے ہوئے چنے اٹ کریں گے ون ٹی بیل سپون آمچور پوڈر اٹ کریں گے ون ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ اٹ کریں گے تھوڑی سی ادرک اٹ کریں گے اور چار ہری مٹچے اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر لیجے گا سات سے آٹھ لیسن کے جوے ایڈ کریں گے تھوڑے سے ہم اس کے اندر آئیس کیوب سیڈ کریں گے آئیس کیوب سیڈ کرنے سے چٹنی کا کلر خراب نہیں ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر ٹو سے تھری ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے اس کو کور کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم بلیڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی ہری چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال کے رکھ لیں گے دونوں چٹنیاں ہم نے بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم رگڑا تیار کریں گے جس کے لئے یہاں میں نے 250 گرام چینے لیے تھے جن کو میں نے اوور نائٹ پانی میں بھیکوکا رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 1 فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا اب ہم ان کو بوائل کر لیں گے میں نے ایک پین رکھا ہے چھولے پر اس کے اندر ہم چینے ایڈ کریں گے چینوں کا پانی میں نے نکال دیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر تین گلاس پانی ایڈ کریں گے فرم ہائی کریں گے اور اس میں اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں اس میں اچھی طرح سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ پودر مسائلی شامل کریں گے half teaspoon پی سیوی صaw فائڈ کریں گے half teaspoon حلدی آئیڈ کریں گے 1 ٹی سپون کھٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر دیجئے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے لو تو میڈیم فلیم پہ 32-40 منٹس کے لیے جب تک کے لیے جب تک چینیں اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتے ہمیں چینوں کو اچھی طرح سے سوفٹ کرنا ہے چینوں کو بوائل ہوتے ہوئے 40 منٹس ہو گئے چلیں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں چینیں ہمارے اچھی طرح سے بوائل ہو گئے اب ایک توڑ کے بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے بس ہمیں ان کو اتنا ہی کوک کرنا ہے اب ہم اس کو کسی میشر کی مدد سے یا سپون کی مدد سے میش کریں گے تھوڑے سے چینیں ہم میش کر لیں گے اور تھوڑے سے ہم سابوتی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں چینوں کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے تھوڑے سے میں نے میش کر لیے ہیں تھوڑے سے میں نے سابوتی چھوڑ دیں گے اب ہم فلم ہائی کریں گے اور ہائی فلم پہ اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں میں نے ان کو ساتھ سے آٹھ منٹ کوک کیا ہے اور یہ تھوڑے سے ٹھک ہو گئے ہیں بس ہمیں ان کو اتنا ہی ٹھک کرنا ہے اب ہم آج ہلکی کریں گے اور اس کے اندر تھوڑے چی لمبائی میں چاپ کیوں ادھرک اٹھ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون ہر ادھنگی اٹھ کریں گے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے دونوں چیزیں اٹھ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ رگڑا بن کر تیار ہو گیا ہے اب اگر آپ کو یہ تھک لگتا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا گرم پانی اٹھ کر لیجے گا چلیں اب فریم آف کرتے ہیں اور آلو پیٹیز تیار کر لیتے ہیں آلو Chuck Pretty بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پی اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر ون ٹی سپونز آبوس ضیرہ آئٹ کریں گے ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے آئل میں جیرے کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ہری میرچ آئٹ کریں گے یہاں میں نے تین ہری میرچے لیے جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ان کو بھی زیرے کے ساتھ ایک منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کر لیں گے زیرہ اور ہری مرچ کو میں نے ہلکا سا آئل میں فرائی کر لیا ہے ہم اس کے اندر آلو ایڈ کریں گے یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں جن کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے اب ان کو ہم زیرے کے ساتھ شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر آلو ایڈ کریں گے ہاتھ سے ہی ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر کے ایڈ کریں سارے آلو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آلو کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم کسی بھی میشہ کی مدد سے آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے تاکہ جو موٹے موٹے سے پیسے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے میش ہو جائیں ہمیں ان کو اس طرح سے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں آلو کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر لیجے گا ون ٹی بی ٹی سپون ہم اس کے اندر باریک چوپ کیا ہوا ہرہ دھنگی ایڈ کریں گے دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پر اس کو چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے کوک کر لیں گے تاکہ جو آلو میں موسچر ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں آلو کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے اور اس کا موسچر ختم ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا سا مکسٹر اٹھائیں گے جتنی بڑی آپ کو آلو ٹکی بنانی ہو آپ اتنا ہی لیجے اب ہم اس کو راؤنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بال بن کر تیار ہو گئے اب اس کو ہم ہلکا سا پریس کریں گے اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی آلو ٹکی بن کر تیار ہو گئے اب اسے طرح باقی ساری بنا لیں گے یہاں میں نے ساری آلو ٹکی بنا کر تیار کر لیے اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے پین کے اندر ہم تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے یہاں ہم آلو ٹکی کو شیلو فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فریم پہ ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے جب ایک طرف سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے کتنا خوبصورت سا کلر آیا میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دیئے دونوں طرف سے آلو ٹکی پہ زبردست سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ساری چیزیں ہم نے بنا کر تیار کر لی ہیں اب ہم پلیٹنگ کریں گے جس کے لئے یہاں میں نے ایک لیٹ لی ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے رگڑا ایٹ کریں گے رگڑا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آلو ٹکی ایٹ کریں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی یہاں میں دو آلو ٹکی ایٹ کر رہی ہوں آلو ٹکی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہری چٹنی ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر لی جگہ ہری چٹنی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کھجور کی میٹھی چٹنی ایڈ کریں گے بہت ہی مزیدار ہی چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا میٹھی چٹنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر پیاز ایڈ کریں گے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اگین رگڑا ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی لمبائی میں چاپ کی ہوئی ادھرک ایڈ کریں گے اس سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا باریک چاپ کیا ہوا ہر ادھنیاں ایڈ کریں گے اگین ہم اس کے اوپر ہری چٹنی ایڈ کریں گے میٹھی چٹنی ایڈ کریں گے تھوڑے سا ہم اس کے اوپر باریک سیو ایڈ کریں گے اور یہ ہماری زبرداشتی رگڑا پیٹھی چارٹ بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اینڈ فرنس میں شیئر کریں اور مجھے دیجئے نیکس فیو تک کی نجازت اللہ حافظ